بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے بید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم پھر قائدہ پڑھیں گے سنہی قائدہ نکالے آپ لوگ قائدہ نمبر پانچ کہ آج ہم شروعات کریں گے قائدہ نمبر پانچ میں آج ہم تنوین پڑھیں گے جس طرح ہم نے حرکات پڑھے تھی اس سے پہلے آج ہم تنوین پڑھیں گے جس طرح حرکات حمزہ اس طرح زبر زیر اور پیش کو ہم نے حرکات کے طور پر پڑھاتا وہ سارے حرکات ہیں یہ بھی حرکات ہے لیکن چونکہ ڈبل زبر دو زیر دو پیش ہے اس طریقے سے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا کرتے ہیں تو تنوین میں ہم دوبارہ سے آپ نے قائدہ کاغاز کر رہے ہیں وہی حروف ہے حروف تحجید ہوتے ہیں لیکن اس پہ حرکات ہم تنوین پڑھیں گے اور تنوین کی وجہ سے جس لفظ پہ تنوین آ جائے تو وہ لفظ نون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پھر نن 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 اس طرح ٹھیک ہے تو اب پہلا لفظ ہے ہمارے پاس علف کی اوپر حرکات آتے ہیں میں نے اب سب کو پہلے بھی کہا ہے تو وہ کیا بن رہتے ہیں حمزہ بن جاتا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو حمزہ دو زبر ان اب علف کی آواز آنی ہے ان ہے نون نکالیں گے ہم اس کے ساتھ حمزہ دو زبر ان با دو زبر بن تا دو زبر تن سا دو زبر سن جین دو زبر جن اہا دو زبر ہن خوا دو زبر خن دال دو زبر دن زال دو زبر زن را دو زبر رن زا دو زبر زن سین دو زبر سن یہ آپ دیکھ رہے نا کہ فا این توہ میں الف اس کے ساتھ ہے زین اور شین کے ساتھ بھی تو یہ تنوین میں دو زبر کے ساتھ خالی الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا اچھا پڑھنے میں نہیں بولیں گے ہم اس کو کاف دو زبر قن کاف دو زبر قن لام دو زبر لن میم دو زبر من نون دو زبر نن واو دو زبر ون ها دو زبر هن حمزہ دو زبر ان یا دو زبر ان یا دو زبر ان پھر زیر دو زیر جو ہوتے ہیں تو ہم اس کے آواز ان کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ دو زیر ان با دو زیر بن تا دو زیر تن سا دو زیر سن جیم دو زیر جن حمزہ دو زیر جن دو زیر دن زال دو زیر زن رو زیر رن زوہ دو زیر زن سین دو زیر سن شین دو زیر شن سوا دو زیر سوین دو زیر دویں توہ دو زیردوین سوہ دو زیردوین این دو زیردوین این دو زیردوین این دو زیرعین فہ دو زیرفین قاف دو زیرقین قاف دو زیرکین لام دو زیرلین مین دو زیرمن نون دو زیرنین وہ دو زیرون ہمزہ دو زیر ان یا دو زیر ان اب ڈبل فیش پڑھیں گے ہمزہ دو پیش ان با دو پیش بن تا دو پیش تن سا دو پیش سن جیم دو پیش جن ہا دو پیش خن خواہ دو پیش خن دو پیش تن سا دو پیش تن رو دو پیش رون زا دو پیش تن سین دو پیش تن شین دو پیش تن سوا دو پیش تن سوا دو پیش تن توا دو پیش تن سوا دو پیش تن این دو پیشون، غین دو پیشون، فہ دو پیشون، آف دو پیشون، کاف دو پیشون، لام دو پیشون، میم دو پیشمن، نون دو پیشنون، واؤ دو پیشون، ہا دو پیشون، ہا دو پیشون، ہمزہ دو پیشون، پھر آگے پھر آگے اس کی متفرق مشق ہے کہ مل کر کیسے پڑھیں گے اب یہ دیکھیں ادھر اسی طرح ہے جس طرح ہم پڑھ رہے تھے اس کو لکھا آپ اسی طرح ہے حمزہ دو زبر ان کیسے پڑھتے ہیں ان با دو زبر بن بن پڑھتے ہیں تا دو زبر تن سین دو زبر سن فا دو زبر فن مین دو زبر من قاف دو زرقین لام دو زرلین سین دو پیش سن واؤ دو پیشون فا دو پیشون با دو پیشون فا دو پیشون این دو پیشون رہ دو پیشون مین دو پیشون ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا آج کا قائدہ تھا امید ہے آپ لوگ کو سمجھا چکی ہوگی تنوین ہم نے اس قائدے میں سیکھ لیا ہے قائدہ نمبر پانچ آپ لوگ تنوین کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح میں نے تلاوت فرمائی آپ کی طرف کیلئے اسی طریقے سے آپ لوگ بھی تلاوت کر لیں آج کا یہ ہی ہومورک ہے آپ لوگ کا اور اچھی طریقے سے دو تین دفعہ قائدہ نمبر پانچ کی تلاوت کر لیں جس میں ہم نے تنوین پڑھا ہے تنوین حرکات ہوتے ہیں جو ڈبل زبر زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے آج کی سبق میں اتنا کافی ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھائی ہوگی اچھی طریقے سے یہ ہومورک کر لیں کل انشاءاللہ آگے کا قائدہ پڑھیں گے آج کیلئے اتنا کافی اللہ حافظ